پارلیمنٹ آرمی چیف کی توسی کے معاملے کا ہمیشہ کے لیے حل لکالے تین سال کی توسی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں قانون نہ بن سکا تو چھے ماہ بعد آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے صدر مملکت کو وزیر آزم کی ایڈوائز پر نیا آرمی چیف مقرر کرنا ہوگا سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت نے توسی کے معاملے پر تفصیلی پیسلہ جاری کر دیا مدت ملازمت میں توسی کو بزاتہ نہیں چھوڑیں گے نئے تقرری میں حکومت مدت ملازمت اور مراد کا بھی تائین کرے آرمی اکمے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کا ذکر نہیں روایت کو قانون کا درجہ نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ سوال یہ ہے کہ حکومت قانون کی ہے یا شخصیات کی حکومت میں قوانین پر عمل کرنا ہے یا افراد کو دیکھنا ہے یاد رکھیں ادارے مضبوط ہوں گے تو قوم ترقی کرے گی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا چیف جسٹس آصف اید خوصہ نے ایک صفحے کا اضافی نوٹ بھی تحریر کیا سانہہ آرمی پبلک سکول کو پانچ سال پورے ہو گئے لیکن پوری قوم کا غم آج بھی تازہ اپنے پیاروں کی یاد میں شہیدوں کے والدین کی آنکھے پرنم سانہہ ای پی ایس کی پانچ وی برسی پر ملک بھر میں قرآن خوانی تقریبات آرمی پبلک سکول میں بزدل دشمن کے حملے میں ایک سو بتیس بکل سمیت ایک سو اکسالیس افراد شہید ہوئے تھے آرمی چیف جنرل کمرز عبید باجوا کا شہدار ان کے لوہیکین کو سلام کہتے ہیں سانہہ ای پی ایس کو بھلایا نہیں جا سکتا دہشتگردی میں ملویس پانچ دہشتگردوں کو پھامسی پر لٹکایا دہشتگردی کو شکست دینے کے لیے لمبا سفر تیہ کیا پاکستان میں دائمی آمنہ اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں پشاور میں ای پی ای شہدہ کی یاد میں تقریب قومی ترانے کے بعد شہدہ کے لیے خوشی دعا کی گئی کور کمانڈر پشاور لیٹنان جنرل نمار محمود نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے سالحہ ای پی ایس نے قوم کو متحد کر دیا کسی مسلح مائنڈ سیٹ کو اپنے ملک اور قوم کو جرد مال نہیں بنانے دیں گے وزیراعظم عبان خان کا پیغام صدر عارف علوی کی طرف سے بھی دہشتگردی اور انتہا پسندی کو جرد سے اکھار ٹھینکنے کے عظم کا اظہار شہباز شریف اور بلاول بیتر ضرباری کی طرف سے شہدہ کو خراجی عقیدر سریل ٹھینを تک میں کرسکتا ہے جوری ihren عسل ch لیٹنانڈیو موسیقی 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 فائل چیف جسٹس کو بھیجوا دی گئی مزیراعظم کا بھانجا حسان نیازی قانون کی نظروں سے بدستور اوجل کئی چھاپے بیکار گرفتاری لاہور پولس کے لیے چیلنج بن گئی حسان نیازی پی آئی سی حملے کے کیس میں نامزد پولس حسان نیازی کے شہر سے فرار کا بیان دے کر بریوز زمہ ہو گئی مریم نواز کی پاسپورٹ واپسے کی درخواست نیب نے آج بھی جواب جمع نہ کرایا پروسیکیوٹر فیصل بخاری کے والد کے طبیعت خراب ہے آیادت کے لیے ملک سے باہر جانا ہے نیب کا موقع لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو جواب جمع کرانے کے لیے چوبیس دسمبر تک محلت دی سکوتے ڈھاکا پاکستان کی تاریخ کا سیحبہ مشرقی پاکستان سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو دشمن کی سازش کے نتیجے میں جدا ہو کر بنگلہ دیش بن گیا مطلع عزیز کے خلاف دشمن کی سازشیں آج بھی جاری چمک دباؤ یا رحم دلی لاہور میں غریب ٹیکسی ڈرائیور نے تشدد کرنے والے امیرزادے کو معاف کر دیا اکیل مرزا نے ٹیکسی ڈرائیور پر اسلحہ تانا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا رازی نامے کی بنیاد پر عدالت نے بھی بری کر دیا کیا قانون کو جوتی کی نوک پر رکھنے والوں کو اسی طرح معاف کر دیا جائے گا شہریوں کا سوا ملک بھر میں تاریخی سب سے بڑی انصدادے پولیو مہم شروع پانچ سات سے کم عمر چار کروڑ بچے کو کتھرے پلائے جائیں گے کراچی میں سات ماہ باہ سات روزہ انصدادے پولیو مہم کا آغاز وزیرالہ سن نے کداب چار میں بچے کو کتھرے پلائے لنڈی کوتر کے پیرو خیل قبیلی نے انصدادے پولیو مہم کا بائیکارن کر دیا کراچی میں بھی ٹیسٹ ٹریکٹ بحال ہونے میں تین روز باقی مہمان سلنکن ٹیم اسلامباد سے کراچی پہنگ گئی چاندار استقبال پاکستان اور سلنکہ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ انیس دسمبر سے شروع ہوگا ہیڈ کوچ مسوال حق بولنگ کوچ وکار یونس اور کپتان ازرالی کی نیشنل سٹیڈیم آمد پچکا معینہ کیا آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری بابر آزم چار درجے ترقی با کر نوے نمبر پر آ گئے بھارت کے بیراد کوہلی بدسور پہلے نمبر پر بولنگ میں کوئی پاکستانی کھلاری ٹاپ ٹین میں نہیں آسکا مودی سرکار کے متنازی شہریت بل کے خلاف پورے بھارت میں پور تشدد احتجاب جاری مظاہرین نے بسو اور ٹریڈوں کو آگ لگا دی پولیس سے جھڑ پہ حلاکتوں کی تعداد دس ہو گئی انتہا پسند حکومت کا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مسلمان طلبہ پر تھاوا تشدد کا نشانہ بنایا برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک اپنے شہریوں کو شورس زدہ علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاکڈاؤن تھا آج ایک سو چونتیسوہ روز کشمیری گھروں میں محسور شدید سردی میں خوراکہ بہران بھی سنگین ہو گیا امریکہ، افغانستان سے مزید چار ہزار فوجی واپس بھرانے کو تیار ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے فوجی نکھلا کا اعلان رمہ ہفتے ہی کیا جائے گا افغانستان میں اس وقت تیرہ ہزار کے قریب امریکی فوجی موجود ہے اور معاشی ترقی میں افریقی ملک رواندہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا 2019 میں رواندہ میں ترقی کی شرح 7.8 فیصد رہی منگلہ دیش کی معاشی شرح نمو بھی 7.8 فیصد رہی معاشی ترقی کرنے والے سولہ ممالک میں آرٹ افریقی آرٹ ایشیای ملک شامل